یہ خبر جہاں لاؤٹ ڈاؤن کے بیچ آج سے دکانیں روزانہ کھولیں گی میڈیکل اور کرانہ دکانوں کو کھولنے کی منظوری دی گئی ہے لیکن یہ خبر سرسا کے لوگوں کے لیے ہے صبح دس سے دوپہر دو بجے تک کرانے کی دکانیں کھولیں گی اور ساتھی ساتھ صبح دس بجے سے لے کر کے شام پانچ بجے تک میڈیکل سٹور کھولے رہیں گے دودھ اور دیری اتپاد کی دکانیں صبح چھے سے آٹھ بجے اور شام چھے سے آٹھ بجے تک کھولے رہیں گی یعنی دو سمیر اردھارت کیے گئے ہیں اور فل اور سبزی کی دکانیں صبح نو بجے سے شام چار بجے تک کھولیں گی صبح سات بجے سے لے کر کے شام سات بجے تک پیٹرول پمپ کھولے رہیں گے تو یہ اس پیچ جانکاری مل رہی ہے سرسا سے جہاں لاؤک ڈاؤن کے بیچ آج سے دکانیں روزانہ کھولیں گی اور یہ کچھ حد تک ڈھیل ضرور اس میں دی گئی ہے کیونکہ یہ بھی نوٹس کیا جا رہا تھا کہ جن جن جلوں میں جن علاقوں میں جہاں پر سب کچھ ساماننے چل رہا ہے جہاں پر معاملے نہیں آ رہے ہیں یا پھر معاملے پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں تو ان علاقوں میں کچھ حد تک تھوڑی ڈھیل دی گئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ روزانہ دکانیں کھولیں گی میڈیکل اور کرانہ دکانوں کو کھولنے کی منظوری دی گئی ہے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک یہ میڈیکل سٹور جو ہیں وہ کھولے جائیں گے اور سبھی کے لیے سمیہ سیما ضرور اس میں تیع کی گئی ہے آمیت تیواری ہمارے سمداتا فول آئین پر جھو چکے ہیں آمیت یہ مانا جائے کہ کچھ حد تک تھوڑی رہا دی ہے کچھ حد تک ڈھیل دی ہے دکانیں کھولنے کے لیے لیکن تیع سمیہ سیما کے دوران ہی جی بلکل شبیندو اگر بات کی جائے تو یہ ہے ایک بڑا بدلاو جو آج پرشاشن کی اور سے کیا گیا ہے آج کریانہ دکانیں ہیں اور میڈیکل حال ہیں پہلے حالانکہ پرشاشن نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا جو آدیش جاری کیا تھا اب ہر روز کھولنے کا آدیش دے دیا گیا ہے اس میں سمیہ سیما جو ہے پرانی ہی دے گی تو کل ملا کے پرشاشن کچھ ڈھیل بھی دینا چاہتا ہے حالانکہ جو کسانوں کے لیے پہلے سے ہی چھوٹ دے دی گئی تھی کہ ان کی جو اگریکلچر جو اپکرن ہے جو اس میں سام آتے ہیں ان کی مرمت کے لیے ان کی مشیندی سے جوڑی ہوئی وہ دکانیں لگاتار پہلے سے کھل رہی ہیں تو ایسے سے پرشاشن نے ایک اور جو ڈھیل آج سے شروع کی ہے سرسہ کے لیے کہ ہر روز دکانیں کھلیں گی اس کے علاوہ جو پہلے سے ہی دودھو اور ڈیری کی دکانیں کھلنے کے لیے جو رینڈر سسٹم لگو کیا تھا اب دکانیں بھی کھولنے کی بات کہی گئی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس لوگ ڈاؤن کے جو ابھی جو آدیش ہیں اس کے مطابق چودہ اپریل تک ہے آگے کیا سکتی رہتی ہے تمام طرح باتیں ہیں اور اسی بیٹھ ایک بات یہ بھی ہے سرسہ میں ایک معاملہ اور نکلا ہے روڑی چھتر کے گاؤں میں اور ایک مسجد میں جو مولوی تھا اس کی پتنی بھی کورونا پوزیٹیو پائی گئی ہے تو ایسے پرشاکشن کو اور الیٹ ابھی دکھانا ہوگا جی ٹھیک ہے اس میں اور بھی زیادہ سترکتہ دکھانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آمیت اس پر جانکاری کے لیے تو یہاں جو کی پہلے ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس روپ میں دکانیں کھولا کرتی ہیں لیکن اب یہ اس میں کچھ حد تک بدلاو کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے ہروز دکانیں کھولیں گی میڈیکل اور کرانا دکانوں کو کھولنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے صبح دس بجے سے لیکر کے دہ پہر دو بجے تک کرانے کی دکانیں کھولیں گی اور صبح دس بجے سے لیکر کے شام پانچ بجے تک میڈیکل سٹور کھولے رہیں گے اور اسی طریقے سے فل، سبزی کی دکانیں صبح نو بجے سے شام چار بجے تک کھولیں گی تو یہ سب کچھ جانکاری سپیچ سامنے آ رہی ہے